موسیقی موسیقی خیر نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں اور عورت سے فرمایا جس سے اس کا خامدہ ناراض دعا کسے عذر شرعی کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے ناراض دعا اور اسوں سے راضی نہ کیا تو اللہ کی ساری رحمتیں اس سے دور ہو جائیں گے اپنے گھروں کو جنت بناو گھر جنت پیسے سے نہیں بنتے پونڈ ڈالر سے نہیں بنتے نبی والے اخلاق سے بنتے ہیں ماں باپ کو عزت دو بیوی خامند کو عزت دے خامند بیوی کو عزت دے کوئی ایک تپ جائے تو دوسرا چھپ کر جائے ایک چھپ کرے تو دوسرا اس کو دیکھ کے چھپ کر جائے ساری لڑائیاں تو بول کی ہیں سارے جھگڑے تو بول کے ہیں ایک بات میری لے لو وہ ایک بات اگر گھروں کو جنت بنانا ایک بات صرف ہے کہ برداشت کرنا سیکھو بولو مت میری بیو نے بیستی کر دی میرے خامند نے میری بیستی کر دی اللہ کی قسم زلط میں عزت چھپی ہوئی ہے دانے کو درخت بننے کے لیے مٹی میں چھپنا پڑتا ہے مٹی میں زلیل ہونا پڑتا ہے پھر جا کر وہ درخت بنتا ہے اگر تم لوگوں میں محبوب بننا ہے تم چاہو کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرے بیوی چاہے خامند مجھ سے محبت کرے اولاد چاہے ماباب محبت کرے ماباب چاہے اولاد محبت کرے ایک دوسر کو برداشت کرو ایک دوسر کو برداشت کرو در گزر کرنا سیکھ لو اور میرے حبیب کا فرمان اے معاظم سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا مجھے دیکھو آپ نے کہا یہ اے معاظم زبان قابو میں رکھنا یہ سارا دین کیا مطلب ہے جو زبان پر قابو رکھے گا سارا دین اس کا بچ جائے گا جو زبان پر قابو نہیں رکھے گا سارا دین ضائع ہو جائے گا غصے کو برداشت کرنا سیکھو ایک دوسری کی تعریف کرنا سیکھو کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے گھر لائے ہو اس سے وہ عزت دو جو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ بچ بچ جاتی ہے قربان ہوتی ہے وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو اس کے اندر زہر بھر جاتا ہے ایک مرد جب باپ ہوتا ہے ساری رات جوب کر کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے وہی اب سسر بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نفرت بھر جاتی ہے یہ میرے نبی کی زہر میرے نبی نے سسر بن کے دکھایا آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے فاطمہ پریشان بیٹی کیا ہوا کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی کچھو کدھر ہے علی یہ نہیں پوچھا کیوں ہو گئی بس کدھر ہے علی کا یہ باہر چلے گئے آپ پیشے ہی نکلے دھونڈا مسجد میں سو ہوئے تھے ان کو اٹھایا ابو تراب اٹھو یہاں یہ لقب آپ کو ملا ہے گھر میں آئے اور ایسے لیٹ گئے ادھر علی کو لٹایا ادھر فاطمہ کو لٹایا علی کا ہاتھ اپنی ناف پر رکھا پھر علی کے ہاتھ پر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا اب دونوں میرے سامنے کہو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے تو دونوں نے کہا جی صلح ہو گئی تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں یہ سسر کا کردار ہے یہ سسرال کا کردار ہے لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ساس اور سسر ایک زہر کا رشتہ بن گیا ہے بہو ایک زلیل رشتہ بن گیا ہے جیسے تو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو کہ کسی کے گھر جائیں تو سخ سے رہیں جس کی بیٹی لاتے ہو اس کو بھی سکھ رہا اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں جس گھر میں جاؤ جاتے ہی ماں باپ سے جدا کرنے کس کی میں نہ چلاؤ بلکہ گھر کے لیے راحت بنو رحمت بنو میرے نبی والی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے پڑھو کہ آپ اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے ایک صحابی ہیں ابو دوجانہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے پڑے صحابہ میں ہیں لیکن فرماتے ہیں لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا اور میرے دل میں کسی کا بغض کوئی نہیں ہے اگر آپ نے نبی کی اخلاق بنانے دو چیزیں لے لو زبان سے دکھ نہ دو دل میں بغض نہ رکھو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں اور لطیفہ بھی ہے قصہ بھی ہے ہمارے گھر کا ہے ہماری دھوبن تھی ایک ماسی شریفان مرہوم مرگے وہ آئی ایک دن میری بہن کے پاس کہلیں گے بی بی میری نو امیدنال بڑا لڑ دی ہیں میں نے کوئی تویید دے ساری ہیں میری نوکر بن جا لڑتی وہ خود تھی لڑتی خود تھی تو میری بہن کو پتا تھا تو اس نے کاغذ لیا اس پہ کوئی لکیریں لگا کے اس کو اسے رول کیا پھر ان کا ماسی شریفان جس نے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویز ایتھے رکھنا ہے انہوں ڈگڑ نہیں دیا جے اے دیکھ گیا تیری لڑائی نہیں مکڑی اب ہمارے ملک میں تعویز کا بڑا ایک اعتقاد ہے جو صحیح ہیں تعویز ہو تو اثر کرتے ہیں لیکن دو نمبر بھی بہت زیادہ ہے تو اب اس نے کیا کری کیا میری بہن نے اس کو چھپ کر آنا چاہا کیونکہ لڑائی تو بولنے سے ہوتی اور کوئی لڑتی تھی زیادہ ایک ہفتے بعد آئے کہنے لگے بی بی تو میں نے کڑا چنگا توید دیتا میری تا لڑائی مک گئی کیوں ماسی شریفان جی چھپ ہو گئی لڑائی کتے ہو تو ہر جگہ میں نے یہ تعویز دیا ہے یہ میں تعویز آپ کو دیکھے جا رہا ہوں وہ جو یہ سن رہے ہیں کیمرے سے ان کو بھی یہ تعویز دے رہا ہوں کہ جب لڑائی ہونے لگے میرا یہ تعویز یہاں رکھ لیں آپ کا گھر جنت بن جائے گی چھپ رہنے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں موسیقی موسیقی